اسلام علیکم دوستو ہیمسٹر کمبیٹ اس وقت آلموس اپنے آل ٹائم لوگ کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے کرنٹ پرائس اس کی 0.00046 سینٹ ہے پڑی اور دیکھا جائے تو اس وقت اس نے آل ٹائم لوگ کے اوپر اپنی سپورٹ ایریا بھی بنا رہی ہے اور پچھلے چار دنوں سے پرائس اسی رینج کے اندر ٹریڈ کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہیمسٹر کمبیٹ کی پرائس کچھ نہ کچھ آپورڈ کو پامپ کر سکتی ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ جو ایک لونگ کی سکیل پر یہاں پر بیلڈ کر سکتے ہیں ٹائٹ سٹوپلوس کے ساتھ تھوڑا بہت فنڈ لگا کر کس طرح ٹریڈ سیٹپ بیلڈ کرنا ہے ٹیکنیکل سینریوز کیا ہیں سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس ایریاز کیا ہیں آنے والے ٹائم کے اندر جو ہے اس کا لونگ ٹرم جو ہے پرائس کس طرح بیہیو کر سکتے ہیں ہر چیز اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے گائیڈ کی جائے گی تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں فری سگنلز اور آپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ٹیلیگرام چینل اور ویڈس ایپ گروپ لازمی سے جوائن کر لیں دونوں کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے دوستو اس وقت ہمسٹر کمبیٹ کے اوورویو کی بات کی جائے تو پانچ پرسنٹ تک پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کی پرائس ڈروپ ہوئی ہے ٹو نائنٹی سکس ملین ڈالر کا مارکٹ کے اپ ہے وان ٹوانٹی وان ملین ڈالر اس کا والیوم ہے پڑا اگر اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر چلے جائیں تو ٹیم ایکٹیو ہے جو کہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اور نیوز سیکشن کے اندر بھی چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے پوزیٹیو آرٹیکلز دیکھنے کو ملتے ہیں ہمسٹر کمبیٹ کے بارے میں جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے ہمسٹر کمبیٹ کے ہولڈرز کے لیے یہاں پر لیکویڈیشن میپ کی طرف آتے ہیں تو اپر سائٹ کی لیکویڈیشن فور پانٹ ٹو سیکس ملین ڈالر کی ہے جو کہ زیادہ ہے ڈاؤنورڈ کی لیکویڈیشن سے اور اگر بی ٹی سی تھوڑا سا سٹیبل رہتا ہے تو ہمسٹر کمبیٹ کی پرائس جو ہے میرے نزدیک پاپ کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ اپن انٹرسٹ ریٹ دیکھیں تو وہ بھی ریگولرلی جو ہے آر ٹائم ہائی کی طرف ہی جا رہا ہے اور سپورٹ کے اندر بھی سائلنگ کافی زیادہ ہو چکی ہے تو آپ پرائس جو ہے اس کی پاپ کر سکتی ہے ٹیکنیکلی یہاں پر جو ہے میں آپ کو اس کے ڈیلی چارٹ سے دکھانا سٹارٹ کروں گا ڈیلی چارٹ سے اگر آپ اس کی پرائس کو دیکھیں تو پہلے جو ہے جب اس کی پرائس لسٹ ہوئی تو وہاں سے ریگولرلی اس نے ڈاؤنورڈ کو ڈروپ کرنا سٹارٹ کیا اور ہمارے پاس جو ہے پانچ دن رکرلتار جو ہے پرائس نے ڈاؤنورڈ کو ڈروپ کیا اور اگر آپ مجھے پہلے سے فالو کرتے ہیں آپ نے میری پریویس ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی تو یہ جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہیں دو تین لاسٹ ویڈیوز کو بھی اگر ڈسکس کر لیا جائے تو ان کے اندر میں نے آپ دوستوں کو یہی بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس یہ جو میں نے ییلو بارڈ ڈرا کی ہوئی ہے یہ جو ہے ہمارے پاس لیکویڈیٹی زون نے ریا تھا اور میں نے آپ دوستوں میں کہا تھا کہ اگر ہمسٹر کمبیٹ کی پرائس اس رینج کے اندر آ کر جو ہے سٹیبل ہو جاتی ہے یا پھر سائیڈ ویس کے اندر کمسولیڈیٹ کرتی ہے تو میکسیمم چانسز ہیں پڑے کہ ہمیں جو ہے پھر ہمسٹر کمبیٹ کی پرائس کے اندر جو ہے اس رینج سے جو ہے آپ ورڈ کو باؤنس بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس وقت آپ دیکھیں تو پچھلے چار دنوں سے جو ہے ہمسٹر کمبیٹ کی پرائس مارکٹ آپ جائے یا ڈاؤن جائے اس رینج کو جو ہے وہ ریگلر لی ہولڈ لازمی کر رہی ہے اور فور آور چار کے اوپر بھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو فور آور چار کے اوپر بھی جو ہے پرائس پہلے بھی یہاں پر ڈوجی شیپ کی کینڈل بنائی تھی اپنے اور اگر آپ لوگوں نے کوئی ٹریڈ ابھی میں وہ پر اپنی کنفرمیشن کر کے سٹوپلوس کے ساتھ جو ہے لونگ کی پوزیشن بیلڈ کر سکتے ہیں اس کی پرائس جو ہے چانسیز ہیں پڑے کہ آپ کو جو ہے دس سے پندرہ پرسینٹ جو ہے آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنڈوں کے اندر پروفٹ دے سکتی ہے اگر بی ٹی سی کی پرائس سٹیبل رہتی ہے تو اور ایک بات یاد رکھے گا کہ آنے والا دن جو ہے وہ سیجر ڈے اور سنڈے ہے تو مارکیٹ کے اندر زیادہ والیم نہیں ہوگا تو اپنے ٹوٹل پورٹفولیو کا آپ نے پانچ یا دس پرسینٹ فنڈ سے زیادہ نہیں لگانا ہاں اگر بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سپورٹ ایریا بریکڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو بھائی لوگو آپ نے پھر سیمپل سا یہ کام کرنا ہے کہ فیب کی ریٹریسمنٹ میں نے جو کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے فیب کی ریٹریسمنٹ کے مطابق جو ہے ہمارے پاس پھر جو ڈاؤنورڈ کا سپورٹ ایریا آ کر بچے گا اگر یہ کرنٹ اپنے سپورٹ ایریا کو بریکڈاؤن کرتا ہے تو پھر جو ہے ہمارے پاس نیکس سپورٹ ایریا جو ہوگا وہ 0.38 سینٹ والا آئی ریا ہوگا اور یہی جو ہے ہمارے پاس ہیمسٹر کومبیٹ کا ایک سٹرونگ لیکوڈیٹی زون ایریا بھی ہے پڑا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.40 سینٹ تک جو ہے ہمارے پاس ڈاؤنورڈ کی لیکوڈیشن بھی ہے پڑی ایک تو کمپلیٹ جو ہے لیکوڈیشن ہنٹ ہو جائے گی اور یہاں سے پھر جو ہے میکسیمم چانسز ہوں گے کہ اگر سپورٹ ایریا بریکڈاؤن ہو گیا تو یہاں سے پرائیس جو ہے وہ اپورٹ کو باؤنس بیک کرے گی تو پھر جو ہے ہم نیو ٹریڈ جو ہے وہ 0.40 سینٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگ کی پوزیشن ڈھونے گے آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی سکیل پر ایڈیا اور شارٹ رم کا پوسیبل ٹریڈ سیٹ اپ ہے آئیڈیا اور انیلائیسز بھی ڈیٹیل کے اندر سمجھ میں آگئے ہوں گے ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فری سگنلز اور آپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ٹیلیگرام چینل اور واتس ایپ گروپ لازمی سے جوائن کریں اور ٹریڈنگ کے اندر لاسز کر رہے ہیں تو ہمارا وی آئی پی سگنل گروپ جوائن کر لیں جہاں پر میں اپنی ساری ٹریڈز وغیرہ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں لنک جو ہے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرائبشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ